قیامت کی نشانیوں کو علماء نے دو حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے پہلا حصہ علاماتِ قبرہ ہیں یعنی کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے بلکل قریب ظاہر ہوں گی اور دوسرا حصہ علاماتِ سغرا ہے یعنی کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو قیامت آنے سے کچھ عرصہ پہلے دنیا کے اندر ظاہر ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں آپس کی اندر جنگ نہ کریں آپس میں لڑائی نہ کر لیں گی اور یہ دو جماعتیں آپس کی اندر کتال کریں گی لڑائی کریں گی اور ان میں سے ہر ایک جماعت کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ مومن ہے مسلمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کا یہ نشانی بیان کرنا یہ دنیا کی اندر نشانی پوری ہو چکی ہے یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبین ہوئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنگ کے متعلق بیان کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان جنگ ہوگی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہو چکی ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قیامت کی چھوٹی نشانی بیان کی یہ ظاہر ہو چکی ہے اور اس جنگ کو جنگ سفین کے نام سے جانا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قیم نہیں ہو سکتی جب تک اس دنیا کے اندر تیس دجال نہ آ جائیں یعنی کہ تیس لوگ ایسے آئیں گے جو کہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین میں بالکل آخری نبی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قیم نہیں ہوگی جب تک تیس کے قریب لوگ اس دنیا کے اندر آ کے نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب تیس دجال دنیا کے اندر آئیں گے ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیس ایسے دجال آئیں گے تیس ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے حالاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس لوگ دنیا کے اندر نبی ہونے کا دعویٰ نہ کر دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی کئی لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جیسا کہ مرزا غلام عمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوی ثابت ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا یعنی کہ دنیا کے اندر لوگوں کے پاس علم تو ہوگا لیکن علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا لوگ ایک بات کو جانتے ہوں گے اس کا علم ہوگا لیکن اس علم کے مطابق وہ زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوں گے علم تو ہوگا لیکن لوگوں میں سے عمل ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی ایک چھوٹی نشانی ہے کہ قیامت کے نزدیک علم کو اٹھا لیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک دنیا کے اندر بہت زیادہ زلزلے آئیں گے دنیا کے اندر زلزلے آئیں گے زمین کو جھوڑ دیا جائے گا زمین کو حالا دیا جائے گا میرے پیغمبر کی یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے زیادتی اور ظلم کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں کبھی طوفان آ رہے ہیں کبھی سلاب آ رہے ہیں کبھی زلزلے آ رہے ہیں اللہ زمین کو جھوڑتا ہے زمین کو حلا دیتا ہے اور زمین کو اس طریقے سے اللہ حلاتا ہے کہ بڑی بڑی بلدگیں زمین پہ آکے گر جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانہ کہ قیامت کے نزدیک زلزلے آئیں گے یہ نشانی بھی آج دنیا کے اندر پوری ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک وقت جو ہے وہ متقارب ہو جائے گا یعنی کہ وقت جو ہے یہ قریب قریب ہو جائے گا اور علماء نے اس کی دو صورتیں بیان کی پہلے نمبر پر بیان کیا کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا سال جو ہیں وہ مہینیاں کی طرح گزریں گے مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے جو ہیں وہ دنوں کی طرح گزریں گے یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا اور اس حدیث کا دوسرا جو مطلب بیان کیا گیا ہے کہ وقت متقارب ہو جائے گا وقت قریب ہو جائے گا اس کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک جھوٹ کو ایک برائی کو پھیلنے کے لیے پوری دنیا کے اندر کئی کئی سال لگ جاتے تھے کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے قیامت کے نزدیک اس برائی کو پھیلنے کے لیے چند منٹ اور چند سیکنڈ لگیں گے اور یہ برائی جو ہے ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گی یعنی کہ وہ گناہ وہ زیادی وہ بے حیائی جسے دنیا کے کونے کونے تک جانے کے لیے کئی سال لگ جاتے تھے قیامت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برائی یہ گناہ چند منٹوں کے اندر چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا کا دور ہے میڈیا کے ذریعے سے کسی ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر کی ہوئی بات جو ہے وہ آج پوری دنیا کے اندر چند منٹوں کے اندر پہنچ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمایا کہ قیامت کے نزدیک برائی جو ہے وہ بڑی جلدی پھیل جائے گی برائی جو ہے وہ بڑی جلدی دنیا کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گی میرے پاک پیغمبر کی یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے آج میڈیا کا دور ہے جس کے ذریعے سے ایک برائی جو ہے گھر گھر پہنچ چکی ہے ہر انسان کے ہاتھ کے اندر برائی مجود ہے موبیل کی شکل کے اندر آج جس برائی کے پھیلنے کے لیے پہلے کئی کئی سال لگ جاتے تھے آج چند منٹوں کے اندر وہ برائی پھیل جاتی ہے پوری دنیا کے اندر عام ہو جاتی ہے موسیقی